دوستو نمسکار دوستو آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل ایسٹرو گائیڈ میں آپ سبی کا سواغت سبی کا ویلکم ابھی نندن دوستو گرہوں کی شنکھلہ میں گوہچر کے دوران بودھ دیب جو ہے وہ اپنی راشی بدل رہے ہیں بودھ ابھی سوریہ کے ساتھ راہو کی کنجیکشن میں سوریہ بودھ دیتی یوگ جو بنتا ہے اس میں چل رہے تھے لیکن پچیس اپریل کے بعد وہ ورشف راشی میں پرویش کریں گے اور آپ کی کنڈلی میں ورشف راشی کون سے استان میں پڑتی ہے اور وہاں پہ کون سے گرہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کنجیکشن کے بعد ہی گوہچر کے فر نکلتے ہیں لیکن دوستو بودھ گرہ کا گوہچر دیکھنا اس لیے بھی جروری ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے پینڈنگ کام ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہیں پہ لون جو ہے وہ اپلائی کر رکھا ہے بزنس کی ڈیل نہیں ہو رہی ہے مانسک تناب بڑھ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں شریرک کسٹ جو ہے وہ آپ کو لگے ہوئے ہیں رشتوں میں تقرار جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور بدھی نرنیا لینے کی شمطہ میں نہیں ہے جوب میں آپ سوچ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پروپر جوب آفر نہیں مل رہا تو یہ سب چیزیں بدھ دے بھی دیتے ہیں بدھ کی ارادیا دے بھی ماں درگا ہے اور ان کی ارادنا کرنے سے بدھ دے پرسند بھی ہوتے ہیں دوستو تو بات کن راشی کن لگن والوں کو رہنا ہوگا سابدان میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو گوچر کے جو فل ہوں گے یہ لگن سے ہی آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ صحیح پڑکشن آئے گی اور دوسری راشی سے سبی لوگوں کی اپنی اپنی راشیاں جو ہیں وہ میچ کر جاتے ہیں لیکن لگن زیادہ فلت بوت جو ہے وہ ویچنا پر دارت ہوتا ہے دوستو تو بدھ ورشب لگن جو ہے اس میں پرویش کریں گے ورشب راشی میں پرویش کریں گے تو بات ہم کریں گے دوستو سب سے پہلے تولہ لگن کی تولہ لگن میں حالانکہ شکر کی مطر راشی ہے بدھ دیو کی پھر بھی یہاں پہ اسٹم میں بدھ کا گوچر ہوگا تو اسٹم میں جب کبھی بھی بدھ دیو آتے ہیں دوستو تو بڑے بڑے نقصان بڑی بڑی لاؤسز جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے مانسک تناف جو ہے بڑھ جاتا ہے دانتوں کی سمسے آئیں نسوں کی سمسے آئیں پارٹنرشپ بریک آؤٹ کی سمسے آئیں اور کام بنتے بنتے بگڑ جانا ایک دم سے ڈاؤن پار آ جانا دشتوں میں تقرار پیدا ہونا اور جبان کا چسکہ لگ جانا اور کہیں نہ کہیں آپ کی سماج میں تھوڑی سی جو سرف رسپیکٹ ہوتی ہے اس میں کمی دیکھنے کو دیکھنا یہ سب بدھ دیو آسٹم باپ کی نشانی ہوتی ہے ٹریڈنگ کے کام شیر بجار کومیڈٹی جوگا سٹا لوٹری ان چیزوں میں پیسہ بلکل نہ لگائیں اور کوئی بھی بڑا نویش نہ کریں نوکری میں اگر آپ سمسیائیں فیس کر رہی ہیں تو بدھ کے گوچر میں نوکری بلکل بھی چینج نہ کریں نوکری بلکل بھی نہ چھوڑے کیونکہ آپ کی انکم کو آدھا کرنے کے لیے ہی بدھ آسٹم میں آئے ہوئے ہیں دوستو دوسری جو لگن ہے وہ ہے مین لگن کیونکہ مین لگن میں تیسرے باہ میں بدھ کا گوچر ہوگا مین لگن کے سمومی بسپتی دیو ہیں تیسرے باہ میں ان کے بریشب راشی پڑتی ہے اور تیسرے باہ میں بیٹھے ہوئے بدھ آپ کو سیزن لینے میں کمی دیں گے چھوٹے موٹے ٹریول آپ کے بنا کے رکھیں گے رشتوں میں بائی بہنوں سے ٹکراب ہو سکتا ہے اور جبان کو مندہ ترنا آپ کے خود کے ریلیشن کو کہیں نہ کہیں خراب کرے گا پھر بھی یہاں پہ آپ کو اپنے دماغ اور اپنی محنت کو دیکھتے ہوئے کامبینیشن کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے دوستو کیونکہ سبتم کے مالک جب تیسرے باہ میں جائیں گے میز آپ کے سبتم کا مالک اپنے سے نائنٹھ باہ میں جائے گا تو کہیں نہ کہیں پارٹنر جو آپ کی شادی حضر میرے جاتی کا ہوگی ان کو کوئی نہ کوئی جاپ کا آفر جو مل سکتا ہے دوستو لیکن آپ کی خود کی پرسنل بات کریں تو کندوں میں درد ماس پیشویوں میں درد اور مانسک تناب کا بڑھ جانا تیسرے باہ کے بدھ کی نشانی ہوتی ہے دوستو اور اگر آپ کوئی پروپٹی یا کوئی مکان شفٹنگ کے مارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے راہو بھی خانہ نمبر دو میں چل رہے ہیں دوستو تو یہاں بھی آپ کو دکشن مکھی کا مکان جو ہے وہ ملکل نہیں لینا چھوٹے موٹے جو پکشی ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ نہ کچھ ساوت مون کی جو دال ہوتی ہے دوستو پانی میں بگو کر ان کو ڈالتے رہیں تو اس سے بھی آپ کا مانسک تناب کم ہوگا اور فٹکری کا کلہ بھی دوستو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بدھ کے فل اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے بڑا نویش آپ بھی بلکل نہ کریں دوستو دوستو تیسری لگن جس کے ہم بات کریں گے وہ ہے متھون لگن متھون لگن کے سوامی بدھ بھی بنتے ہیں اور تیسرے باپ کی راشی جب لگن میں آکے بیٹھتی ہے دوستو تو کہیں نہ کہیں متھون لگن اور کنیا لگن یہ بدھ کے ہی لگن ہے لیکن متھون لگن والے انسان جو ہوتے ہیں تھوڑے سے زیادہ کیلکلیٹیو مائنڈ کے انسان ہوتے ہیں اپنی زندگی کو بڑے مینجمنٹ طریقے سے چلنے والے انسان ہوتے ہیں پیسہ لگن والوں کو کمانا آتا ہے لیکن گوچر میں اب ان کے لگنیش جو بدھ دیو ہیں یہ اپنے سے دوادش میں بیٹھیں گے اور بدھ کا دوادش میں بیٹھنا ہی کہیں نہ کہیں نیچ کا فل دینے والا ہوتا ہے دوستو تو آپ کی بدھی آپ کا لگن جب خرچ میں جا کے بیٹھے گا تو یہ باب راہو کا باب ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے مانسی تناب بننے کے حلات جو بن سکتے ہیں بہنوں سے رشتے آپ کے سوڑے سے خراب بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ اور آپ یہاں پہ کوئی میجر انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں اور کمیٹمنٹ جو آپ نے کی ہوئی ہیں اپنے پرفیشن کے دوران ان کو بنا کے رکھیں دوستو اور آپ کے فورتھ لوڑ کا سمومی بھی دوادش میں جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہاؤس چینج آف کے یوگ بھی بنتے ہیں اور ماتا پک سے بھی آپ کو تھوڑے موٹی سمسے ہیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو قدرتی یہاں پہ آپ کو صرف وہ صرف بدھ کو اچھا رکھنے کے لیے ثابت موں کی دال جو ہے وہ مندر میں ڈونیٹ کرتے رہیں اور ماتھے پر کیسر حلدی یہ آپ اپلائی کرتے رہیں تو آپ کو یہاں پہ بدھ کے فل اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے میری مین ہدیار جو میتھن لگن والوں کو ہے وہ یہی ہے دوستو کہ پیسوں کا فلو جو ہے وہ آپ اپنی منجمنٹ طریقے سے رکھیں خرچی اپنے مت بڑھائیں یہ مہینہ کہیں نہ کہیں آپ کو فننیشلی اگاتھ دے سکتا ہے پیسوں کا سماویچ ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مینٹلی ہراشمنٹ جو ہے بدھ یہاں پہ دے سکتے ہیں دوستو تو اوورال طولہ متھن اور مین یہ تین لگن جو ہیں بدھ کے لیے اچھے نہیں بولے گئے ہیں دوستو ان کے گوچر میں بدھ کی پلیسمنٹس اچھی نہیں آئیں گی اوورال باقی اتنے بھی لگن ہیں دوستو چاہے وہ میش لگن ہو کیونکہ میش لگن میں دوسرے باب میں جا کے بیٹھیں گے تو دن کٹوں بانی میں راجیوگ پیدا کرتے ہیں پتا سے تھوڑی سی مطبیت ہو سکتے ہیں لیکن فنانشلی آپ کو کچھ نہ کہیں سالڈ یہاں پہ دینے کے کام کریں گے دوستو وریشب کے تو لگن میں ہی بدھ دے وائیں گے پچھلے مہینے سے یہ مہینہ وریشب لگن والوں کے لیے اچھا نکلے گا بزنس کے آفر آپ کو ملیں گے اور آپ کے دوتیش اور پنچمیش جب لگن میں بیٹھیں گے تو جبان کو آپ دیکھ کے اپنا کام کریں فالتو کی بحث میں نہ پڑیں اور ایک جگہ پہ ٹک کے کام کریں فنانشلی آفر آپ کو اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے دوستو بیترکی ہم بات کر چکے ہیں دوستو اور کرک لگن جو چندرمہ کا لگن ہے یہاں پہ دوستو ان کے لابش میں جا کے بدھے بیٹھیں گے تو یہاں پہ بھی کجھ نہ کہیں فال آپ کو اچھے ملنے شروع ہوں گے کیونکہ لاب میں جب بدھے باقی بیٹھتے ہیں تو ملٹیپل سورس آف پیسہ انکم جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں دوستو بات سنگل لگن کی ہے دوستو تو سنگل لگن کے لیے تو ان کے کرمستان میں آگے بدھے بیٹھیں گے سنگل لگن سوجہ کا لگن ہے سبتم میں ان کے کمبراشی پڑتی ہے دوستو تو یہاں پہ آپ کو اپنے دماغ کو دیکھتے ہوئے اپنے جو کام آپ نے ایکسپینشن میں بڑھا رکھے ہیں ان کو فلی بوت کرنے کا ٹائم آ گیا ہے نئے بزنس آفرا کو مل سکتے ہیں اور آپ آگے کی اور بڑھیں گے دوستو اور دوستو بات کنیا لگن کی اگر ہم کریں تو کنیا لگن کے نائنٹھ باب میں بدھے بیٹھیں گے لگنیش بھاگیا باب میں جب بیٹھتا ہے دوستو تو ٹریول کے یوگ تو یہاں پہ بنتے ہی ہیں آپ کے لیکن یہ باب برسپتی کا باب ہے دوستو بدھ اور برسپتی جب ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں راہو کا نرمان ہوتا ہے اور برسپتی کا ناش ہوتا ہے تو بدھ کنیا لگن والوں کے لیے جب نائنٹھ باب میں بیٹھیں گے تو اپنے اس پسٹ روپ سے گولڈ کا دیان رکھیں گولڈ گروی نہ رکھیں گولڈ آپ کا گم بھی سکتا ہے دوستو تو گولڈ کا سپیشلی دیان رکھنا ضروری ہے اپنے کھل پروہیت سے آشریوا لیتے رہیں اور سپیشلی اپنی بہن بہوہ بیٹی ماسی ان رسطوں کو سنبھال کے چلیں کسی بھی ڈوکومنٹیشن پہ سائن نہ کریں پروپٹیوں کے وساد جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو سنبھل کے ہی چلیں بعد دوستو بریشچک لگن کی اگر ہم کریں تو بریشچک لگن کے سپتم میں بودھ بیٹھیں گے تو اتی اتیم جو ہے لگن چاہر منگل کا ہے لیکن سپتم کے کارک میں جب خود کارک آ کے بیٹھے گا تو بزنس کی ڈیلنگز بزنس کے پرپورشنز آپ کو بڑھ چرکے ملیں گے نئے نئے چیزوں میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پیسوں کے فلو کو بڑھانے کی لیے آپ کوئی نہ کوئی بزنس جو آپ کر رہے ہیں اس میں نیا بزنس آپ ایڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو سپتم بدھ کی نشانی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی دنو لگن چھٹے با میں بدھ اچھ کے بدھ ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ جوب میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو اچھی آپشنز اور مل سکتی ہیں چھٹے باپ کے بدھ میں لون اگر اپلائی کر رکھا ہے تو لون مل سکتا ہے کوئی بھی کام آپ کے جو رکے ہوئے تھے وہ پوراں آگے کی اور بڑھیں گے لیکن یہاں پہ دنو لگن میں سپتم کے جو مالک ہیں وہ بدھ ہیں اور سپتمیش اپنے صدوازش بیٹھے گا تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو اپنی وائف سے بنا کے رکھنا ہے اپنے لاؤس سے خاص بنا کے رکھنا ہے پس روپ سے کہا جائے تو رشتوں کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ چھٹے میں بدھ بیٹھ کے جب اچھ کے ہوتے ہیں تو ان کی دسٹی دوازش باب پہ بھی جو نیچکی بولی گئی ہے وہاں پہ وہ نیچکی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنے رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو رائز جگڑوں کا سماویش نہیں کرنا دوستو تو اوورال جو پوائنٹ او ویو سے لون پوائنٹ او ویو سے رکھے ہوئے کاموں کے پوائنٹ او ویو سے یہ ٹائم دنوں لگن والوں کے لیے بھی اچھا جائے گا دوستو دوستو بات مکر لگن کی اگر ہم کریں تو مکر لگن شنی کا لگن ہے شنی آپ ہی لگن میں ہی چل رہے ہیں تو آپ کے پنچم میں بدھ آکے بیٹھیں گے پنچم با میں جب بھی دوستو بدھ آکے بیٹھتے ہیں تو جبان سے نکلا ہوا واقعہ جو ہوا پورا ہوتا ہے آپ کے رشتوں میں مٹھاس آئے گی پبلک ڈیلنگ پبلک سیکٹر میں آپ کے رشتے بڑھ چڑھ کر آگے کی اور بڑھیں گے اور کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ڈیلنگ آگے آگے رکھی ہوئی ہے تو وہ ڈیلنگ آپ کی اس مہینے جو ہے وہ فلیضبوت ہوگی نوکری کی تلاش میں تھے تو نوکری مل جائے گی اور اپنے رشتوں میں آپ کی سنتان پکش کی روپ میں آپ کو کچھ نہ کوئی گوڈ نیوز جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتی ہے دوستو دوستو بات کم لگن کی کریں گے تو شنی کا لگن ہے ابھی کم لگن والوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے چوتھے باب میں بدھ دے واقعے بیٹھیں گے تو چوتھے باب میں بدھ راجیو فلی بودھ ہوتے ہیں چندرمہ کا باب ہے یہاں پہ تھوڑا سا چندرمہ اور بدھ کے کارن من تھوڑا سا پیڑیت رہتا ہے انسان پیسہ کماتا ہے لیکن ڈپریشن میں رہتا ہے کہنے کا باب ہے ملٹیپل سورس آف پیسہ انسان کماتا چاہے وہ جوب سے کمائے اور جوب کے ساتھ ساتھ بھی وہ نیا کوئی نہ کوئی کام ایکسٹرہ ٹریڈنگ کر کے بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے تو چوتھے باب میں بدھ راجیو بولے گئے ہیں ماتا پک سے بنا کے رکھیں ماسی سے بنا کے رکھیں اس مہینے آپ کی جو رستوں میں ماسی ہے ان کا تھج نہ کہیں آپ کے گھر میں آنا کوئی گوڈ نیوز دے کے جانا کہ یو جہاں بنے ہوئے ہیں الیکٹریکل آئیٹمز کوئی بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ جو پرانہ الیکٹرونک آئیٹمز آف کی خراب ہو چکی ہیں ان کے کلٹرز کو گھر میں جمع نہ ہونے دے تو اوبرال دوستو یہ بدھ کے گوچر کی بات تھی بچھاب جو راشی میں وہ پرویش کریں گے سابدان رہنے کے لیے تولہ مین اور سب سے جروری ان دو لگن والوں کو سپسٹروب سے دیان لگنے کی ضرورت ہے دوستو کیونکہ مین کے تیسرے باب میں ہے تولہ کے اسٹر میں ہے اور تیسری جو لگن ہے وہ میتھن ہے وہ ان کے دوازج میں ہے تو ان تینوں بابوں کو دیکھتے ہوئے تینوں لگن کو دیکھتے ہوئے بڑی انویسٹمنٹ رکھل نہ کریں اور رشتوں کو بنا کے رکھیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر گرہوں کی شنکھلہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں اور میرا پریاس یہی ہے کہ ہم اگامی دنوں میں بھی لائیو سیشن آپ کے ساتھ شروع کر پائیں تو اس کے لیے چینل کو سپورٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں دوستو ویوز آپ کے آتے بھی ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بول جاتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ کریے تو ہمارا پریاس جوتیش کے سفر میں ہم آگے کیور بڑھ پائیں دوستو آج کے لئے دوستو اتنا ہی برنے والد